بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پیارے بین بھائیو اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ باق آپ سب کو خیریت سے رکھیں آمین سمانی آج میں بنا رہی ہوں کریمی کورما کریمی کورما اس کے لئے میں نے یہ پیاس براؤن ہونے کے لئے رکھا ہوا ہے اور میں ساتھ ساتھ ہی ساری چیزیں ڈالوں گی تو آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ کیا کیا اس کس ٹائم چاہیے اور کیا ڈالنا کس ٹائم پر تو ابھی تو میں نے پیاس رکھا ہوا ہے براؤن ہونے کے لئے یہ براؤن ہو جاتا ہے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس براؤن کر کے میں نے نکال لیا ہے اب میں یہ ثابت مسائلہ ڈال رہی ہوں ڈالچی ڈیپھڑی لچی زیرہ وہاں دیکھتا ہی کہ پھول اور چھوٹی لچی چھوٹی لچی جو ہے یہ تو کورما میں لازمی ڈلتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الر پھر دوسری چیزیں ڈالوں پھر دوسری چیزیں ڈالوں دیکھیں یہ ہلکا سا فرائی کر لیا میں نے زیادہ نہیں کیا ہلکا سا کیا اب اس میں دوسری چیزیں ڈالوں کیا 2 ٹیسپون دوسری چیزیں دوسری چیزیں دوسری چیزیں دوسری چیزیں پیٹیس پونڈ پیٹیس پونڈ بھارکی یعنی پیساوہ سکتا دیں door چوہ تو گم 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 مارکہ پیشتر ہے مجھے مادروں کا پانی خشک ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں دہی اور فرین اور اس میں مصالہ ڈالا جو رہے ہیں اب اس کا پانی خشک ہو گا پیاز جو میں نے براؤن کیا تھا اس کو میں نے چورا اپنا لیا ہے اس کو میں نے اچھی طرح ہاتے نفر لیا ہے اب وہٹ آ رہی ہیں یہ یہ کورمے کی مشانی ہے پیاز کی یہ براؤن کٹے جو بعد میں اس طرح ڈالتے ہیں اسی سے پتہ چلتا کہ یہ کورما بنا ہوگا موسیقی 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 یہ آسٹا آسٹا بیٹ ہوئے دیر ہے اس کو میں بھر مہوری گے پھر ٹھوڑا پانی لگاؤں گی اٹھو یہ دیکھیں کہ یہ کورنا تیار ہو گیا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا میں بنا رہی تھی میں نے بھون گیا اس میں تھوڑا پانی ڈال دیا تھا چکن اچھی طرح گل گیا تھا بعد میں میں نے سبس دھنیا ڈالا اور مسالہ گرم مسالہ تو تکیسہ وابو ڈالا ڈال کے میں نے تھوڑا دم دے دیا تھا تو وہ اچھی طرح چکن ہو گیا ہے یہ دیکھیں اتنا پیارا اس کا مشہ اللہ سے مسال ہے اور چکن بھی اچھی طرح گل گیا اس کی رکھت دیکھیں بہت پیارا بنائے مشہ اللہ مزے کا بھی ہوگا ظاہری بات ہے ابھی کا روزہ ہے تو روزہ کے بعد ہی جب کھائیں گے کبھی پتا چلے گا مگر دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ یہ بہت مزے کا بنا ہوگا مشہ اللہ بہت مزے کا بنا ہوگا آپ بھی اسی طرح بنائیں تو کھائیں مزے کریں رمضان ہے آپ مشہ اللہ دعا کیا کریں فرق کے لئے کریں اپنے لئے بھی کریں جو یہ اپنے ہمارے ملک میں ہے یہ بیماری یہ ختم ہو جائے اس کے لئے تو زیادہ زیادہ دعا کریں دوسرے ملکوں میں بھی ختم ہو جائے ہمارے پاکستان میں بھی ختم ہو جائے تو سارے لوگ اپنے اپنے کاموں پہ آ جائیں بچاری پریشان بیٹھ ہمیں تو سب کے لئے دعا کریں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھنا پھر ملیں گے اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ پیز بائے بائے